اللہم اکمر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ پیارے دوستو میں ہوں تفیل احمد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا سائی ٹوب چینل ڈیلی شارٹ حدیث پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنتی عورتوں کی چار نسانیاں یعنی کہ یہ چار نسانیاں جس عورت میں بھی جاہر ہوں گی وہ جنتی عورت کہلائے گی تو پیارے دوستو وہ چار نسانیاں کون کون سی ہیں ان کو جاننے سے پہلے ہماری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے ایک چھوٹی سی گجاری سے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور بہت ہی زیادہ دھیان لگا کر سنیے گا تاکہ آپ کو اس ویڈیو کی ہر ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ جائے تھوڑا سا بھی پسند آ جائے آپ کے دل کو چھو جائے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیجئے گا تاکہ اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہو جائے اور ہمارا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے تو آئیے دوستو ان صدہ ٹاپک پر چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو ویڈیو کی گہرائیوں ملے کر چلتے ہیں پیارے دوستو حدیث کی کتابوں میں چار جگہاں عورتوں کی چند ایسی نسانیاں بتلائی گئی ہے جو اگر کسی بھی عورت میں ہوں گی تو وہ زنتی عورت کہلائی گی پیارے دوستو اللہ کے نبی حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے کرام سے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلاوں کہ وہ کون خوش نصیب عورت ہے تو صحابے کرام عزمین رجی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ضرور بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے سوہر سے محبت کرنے والی ہو زیادہ بچے جننے والی ہو اگر اس کا سوہر اس سے گصہ ہو جائے اس کا سوہر اسے برا بھلا کہے اور اس سے ناراض ہو جائے تو ان سب کے باوجود یا عورت اپنے سوہر سے یہ کہے کہ اے میرے خابند میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہیں سونگی جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائے تو جنتی وہ نہ ہوئی جو اپنے سوہر سے ناراض ہو کر الگ بیٹھ جائے اس حدیث میں لفظ آیا ہے الودودو الودودو کا مطلب ہوتا ہے مائنے ہوتا ہے بیتہاسہ محبت کرنے والی خوش نصیب ہے وہ سوہر جسے ایسی عورت ملے پیارے دوستو حضرت سابان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے چاہا کہ ہم معلوم کرے یہ کون سا انسان سب سے فائدے میں ہے سوال پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ سب سے زیادہ نفع بخص انسان وہ ہے کہ آدمی کو جکر کرنے والی زبان سکر کرنے والا دل اور ایسی ایماندار بی بی ہو جو اس کی دین پر مدد کرنے والی ہو اب دیکھئے کہ مرد حضرات کہتے ہیں کہ ہمیں نیک بی بی نہیں ملی ارے میرے بھائی پہلے تم جکر کرنے والی زبان اور سکر کرنے والا دل تو لاؤ بہترین عورت وہی ہے جو مرد کے ساتھ اس کے دینداری میں اس کا ساتھ دے خود بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے جکر میں مسکول لہے ایسی عورت مرد کے لیے آگے بہت بہتر ہے کہ اس کا سوہر کبھی تنگی میں آ جائے تو اسے پریسان نہیں کر دیں ایسی عورتوں کے لیے بسارت بھی ہے ایسی عورتوں کے لیے ایک بسارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسی عورتیں اپنے سوہر سے پانچ سال پہلے جنت میں جائیں گی پیارے دوستو اللہ کے نبی حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت گناہ سے ڈرے اور گناہ نہ کرے اور سوہر سے اطاعت کرے سوہر سے اطاعت کرے اور فرما برداری کرے اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے اور اعلان ہوگا اعلان ہوگا جہاں سے جاؤ داخل ہو جاؤ یہ بہت بڑی نسانی ہے جنتی عورت کی جو سوہر کے علاوہ کسی سخص پر نظر نہ ڈالے سینیما اور ٹی بی کے ذریعے اپنے آپ کو برباد نہ کرے اور اگر دھوکے سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ استقفار کر لے ایسے خدمت گجار عورتیں جہاد کرنے والے عورتوں سے کم نہیں ہیں حضرت انس رجی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں کی زماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم عورتوں کو تو جہاد کی فجیلت سے محروم کر دیا گیا ہے ہم عورتیں تو جہاد کی فجیلت سے محروم رہ گئی مرد تو ہم سے آگے نکل گئی کیا ہم عورتوں کے لئے کوئی ایسی عمل نہیں ہے جس سے ہم جہاد کی فجیلت پاسکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ جی ہاں گھرے لو کاموں میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فجیلت ہے صرف یہی نہیں عورت بغیر مال خرچ کیے صدقے کا سباب حاصل کر سکتی ہے جہاں دوستو حجر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا کہ بی بی کا سوہر کا خدمت کرنا صدقہ ہے کیا خوش نصیب مرد ہے جسے ایسے خوش نصیب عورتیں ملیں سب سے اچھی اور سب سے بہترین عورت یہی ہے یہی ہے وہ جنتی عورت اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو سیئر کرنے جیسی ہے اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ سیئر کریں گے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں پیارے دوستو ویڈیو لائک ہونے سے وارل ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ ویڈیو وارل ہو اس ویڈیو سے کسی اور مسلم بھائی کو فائدہ ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے شیئر کر دیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا عجر دے گا اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار بیجٹ کر رہے ہیں تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان کو ضرور تباہ دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو اس کے اپ ڈیٹر لگا تارا آپ کو ملتی رہے تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انساءاللہ ایسے ہی نئے ویڈیو کے شاد دعاوں کی گجارشت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا